شاہد حسین نکشبندی بیوری چیف ریپیوز بیہاری کی ریپورٹ کے مطابق لڈن کی مشہور سماجیز شفیت زاہد خان دولتانہ اپنی ہمشیرہ سابقہ وفاقی وزیر تحمینا دولتانہ جو کہ مسلم نیگ نون کی لیٹر ہیں کے خلاف پریس کنفرنس کرتے ہوئے الزام آج کیا کہ تحمینا دولتانہ نے میرے جیرے اور گھر پر لڈن کی مقامی پولیس کے ایک درجن لوگ اور اس کے منیجر پرویس بلوچ ناصیر دولتانہ اور دیگر پندرہ لوگ شامل کے ساتھ دھاوا بھولا قبضے کی کوشش کی اور مجھے فیملی سمیت تھانے لے جا کر رات کے بارہ بجے حراسہ کیا گیا میاں زاہد خان دولتانہ جو کہ وفاقی وزیر تحمینا دولتانہ جن کا تعلق نون لیگ سے ہے کہ چھوٹے بھائی ہیں نے پرس کنفرنس کرتے ہوئے تحمینا دولتانہ پر الزام آج کیا ہے کہ دولت اور جائدات کی حوث میں اس قدر پاگل ہو چکی ہے کہ اپنے ہی چھوٹے بھائی کی جائدات پر نظر رکھ لی میں اپنے چھوٹے بھائی کا عدالتی طور پر لیگر گارڈین ہوں کیا میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا کروں گا تحمینا دولتانہ نے لودن کی مقامی پولیس کے ایک درجن کے قریب اہلکار اور اسے چوکو بلاہ کر اور اپنے منیجر پرویز بلوچ اور ناصر دولتانہ اور ان کے دس سے زائد گنڈوں کے ذریعے بقاعدہ میرے گھر کے دروازے توڑے اور فیملی سمیت دھمکایا اور گھر خالی کرنے کا بھی بلا گئے زہمت کرنے پر تھانے لے گئے اور رات کے بارہ بجے دو گھنٹے تک حراسہ کرتے رہے میرا مقامی انتظامیہ ڈی پیو سے نوٹیس لے کر کارڈائی کا مطالبہ ہے اور نون لیگ کی قیادت سے سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں نے طاقت کے نشے میں اپنے وزراء کو اتنی بدماشی کی اجازت دے دی ہے کہ لوگوں کی جائدات پر قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں یہ منیجر پرویز بلوچ ناصر دولتان اور ان کے سارے جو بدماش اور جو ساتھ انہوں نے اپنے لائے ہوئے تھے آکے میرا دروازے آکے توڑے زبردستی دروازے توڑے توڑنے کے بعد آکے نکلو یہاں سے گھر سے کیوں نکلو زبردستی انہوں نے اخیر میری اور میری فیملی کو تھانے تک لے گئے دو گھنٹے ہمیں ٹورچر کیا ہے آخر پھر انہوں نے کہا چلے جاؤ اپنے دیرے ہم نے کیا قصور کیا میری اپیل پلیز ہماری انظامیہ سے اور یہ حکومت سے اور یہ نون کی لیڈرشپ سے